بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سب سے بڑی خبر سب سے بڑا سیاسی دھماکہ اہم ترین بریکنگ نیوز ریزم پاکستان عمران خان 18 فروری کو سب سے بڑا سیاسی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں حیران کن طور پر بہت بڑا سرپرائز اپنے تمام تر سیاسی مخالفین کو اور اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف نے اس سیاسی دھماکے کے بعد سامنے آنے والے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بوڑے جادوگر سے مدد مانگ لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آصف زرداری نے بھی عامل بابا سے رابطہ کر لیا ہے دوستو معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستانی سیاست کا ناقابل فراموش کردار عمران خان جس نے تن تنہا پاکستان کی درجن بھر کے قریب روایتی سیاسی جماعتوں کو آگے لگا رکھا ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اسے سیاست نہیں آتی اس نے اپنے بھرپور احسابی جنگ کا بھرپور زبردست مضبوط احساب کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی تمام تر پوزیشن کی روایتی سیاسی جماعتیں جو درجن بھر کے قریب ہیں انہیں اپنے آگے لگایا ہوا ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں اور اب ایک نیا سیاسی سرپرائز 18 فروریڈی کو ان کے سامنے ہے اپوزیشن جو کہ تحریک چلانے کی بات کر رہی تھی جو کہ دھرنا کرنا چاہ رہی تھی جو کہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہی تھی تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے نمبر گیم پوری کر رہی تھی لیکن عمران خان نے یہ کہا جائے پنجابی میں کہ انہیں ایک نئی پسوڑی میں ڈال دیا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ ایک ایسا سیاسی سرپرائز ایک ایسا سیاسی فیصلہ جو شاید صرف عمران خان ہی لے سکتا ہے اتنا بڑا رسک شاید اس کے علاوہ اور کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت نہیں لے سکتی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے گزشتا ساڑھے تین برسوں میں پاکستان کی درجن بھر سیاسی جماعتیں عمران خان کے مقابلے میں ایک اس کے مقابلے کا جلسہ بھی نہیں کر پائیں جو کہ عمران خان ایک آواز دیتا تھا عمران خان کو پوزیشن کے دور میں عوام کو تو عوام اس کی بات پر لب بیک کہتے ہوئے اکٹھی ہو جاتی تھی تمام تر سیاسی جماعتیں درجن بھر کے قریب پورا زور لگانے کے باوجود یہ کام نہ کر سکیں اب وہ دھرنے اور لانگ مارچ کے حوالے سے باتیں کر رہی تھی لیکن اسی دوران تین اہم ترین بڑی سیاسی ڈیولیمنٹس جو کہ آج ہونے جا رہی ہیں جس کی تفصیلات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جناب آج سب سے پہلے تو یہ خبر آئی کہ کل رات کو زرداری نے بھی فضل ایمان سے رابطہ کیا ہے کیونکہ تلات آرہی دی کہ فضل ایمان جو ہیں وہ زرداری اور شہباز شریف کی ملکات کے درمیان جو کچھ چیزیں تین ہوئی ہیں ان سے کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر پھر نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے انہیں منانے کی کوششیں بھی کی گئیں کہ جناب آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے اور اس کے بعد زرداری جو کہ اس وقت مفامد کا رول ادا کر رہے ہیں انہوں نے جراب فضل ایمان سے رابطہ کیا اور اس کے بعد جی بالکل میں کہا میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بڑے سیاسی جادوگر تھے نواب زیادہ نصر اللہ کے جو کہ تمام تر قسم کے لوگوں کو جتنا بھی اخترافات کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیا کرتے تھے اور اس کے بعد پاکستانی سیاست کے بوڑے جادوگر کا جی بالکل مصبت بات کر رہا ہوں بوڑے سیاسی جادوگر کا خطاب میں چودری شجاعت کو دیا کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسے بوڑے جادوگر ہیں کہ جو کہ اداروں سے بھی بات کر لیتے ہیں تمام تر سیاسی جماعتوں سے بھی بات کر لیتے ہیں تمام کو ایک پیج پر بھی لے آتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ شہباز شریف اور آصف زرداری یہ بات سمجھنے سے کاثر ہیں کہ اب پاکستانی سیاست کا یہ بوڑا جادوگر بار بار اس بات کا اعلان کیوں کر رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ کھڑے رہیں گے اور اس بوڑے جادوگر سے بالکل شہباز شریف آج تقریباً بائیس سال بعد باقاعدہ طور پر مدد مانگنے پہنچے ہیں لاہور میں ان کی رہائشگاہ کے اوپر چودری برادران کی اور ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور سیاسی سرگرمیوں کا ایک بڑا مرکز جو ہے وہ اس وقت لاہور جو ہے وہ بن چکا ہے اس سے پہلے پچھلے ایک ہفتے کے دوران جس طرح سے زرداری ایکٹیو ہوئے زرداری اور شہباز شریف کے ملاقاتیں ہوئیں پھر کاف لیگ اور امکیم کے درمیان ملاقاتیں اور اس کے بعد یہ بائیس سال پرانی جو ایک قسم کی بات چیت تھی جو کہ ختم ہوگی تھی مشرف دور میں انیس سو انانوے دوہزار میں آخری دفعہ چودری برادران اور شریف برادران کے درمیان رابطہ ہوا لیکن یہ امران خان کی سیاست ہی کا کمال ہے کہ آج تقریباً بیس اکیس بائیس برسوں بعد ایک مرتبہ پھر چودری برادران کے گھر پہنچ گئے ہیں شہباز شریف ان کا منت ترلا کرنے کے لیے ان سے بات چیت کرنے کے لیے امران خان کے حوالے سے اور باقاعدہ طور پر یہ کہنا چاہیے کہ ان کے آگے قسم کے لیٹ گئے ہیں ماضی میں چودری شجات کی کتاب بھی یہ بتایا کرتی تھی کہ ایک بھائی اگر گلہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا بھائی پون پکڑ لیتا ہے اور اب شہباز شریف باقاعدہ طور پر پون پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امران خان کے خلاف طریقے نہ مہتمات لانے میں ہماری مدد کی جائے دوسری جانب جناب عامل بابا میں کہاں کرتا ہوں کیونکہ عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جمعہ اسلامی کے جو سربراہ ہیں سراج الحق ان کی بڑی جناب سیاسی سمجھ بوجھ ہے اور ذرا آپ غور کیجئے کہ کس طرح سے پیپس پارڈی کا آصف زرداری کا بھٹو خاندان کا جماعت اسلامی کی سیاست کے ساتھ کس قسم کا تعلق رہا دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ انتہا کی سیاسی جماعتیں ستر کی دہائیو اسی کی ہو نوے کی ہو یا اس کے بعد کے بھی معاملات ہوں دونوں ایک دوسرے کے بھرپور سیاسی دشمن کردانے جاتے ہیں کہاں ایک لیفٹ کی جماعت کہاں ایک رائٹ کی جماعت لیکن یہ عمران خان کی سیاست ہے کہ چاہے رائٹ ہو یا لیفٹ چاہے روشن خیالی ہو اعتدال پسندی ہو انتہا پسندی ہو مذہبی سیاست ہو نیم مذہبی سیاست ہو جو ہے وہ علاقائی سیاست ہو علاقائی اسبیت ہو اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے وہ سوائی سیاست ہو تمام تر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ عمران خان کے خلاف ایک پیج پر کیوں ہیں روائیتی سیاسی جماعتیں آپس میں ان کے اختلافات موجود ہیں انگلیوں پہ گلنی جی یہ نواز لیگ ہے پیپس پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام ہے جماعت اسلامی ہے عوامی نیشنل پارٹی ہے بلوجستان اور کے پی کے کی قوم پرس سیاسی جماعتیں ہیں سندھ کی قوم پرس سیاسی دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں آخر کار انہیں مسئلہ کیا ہے یہ عمران خان کے خلاف کیوں ہیں مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی تمام تر روایتی سیاسی جماعتوں کی جو سیاسی دکان ہے وہ انہوں نے مکمل طور پر بند کر دی ہے اور انہیں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ آئندہ آنے والا مستقبل ان کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں دے رہا اور دوزار تیس کے انتخابات میں اگر اسی طرح عمران خان بھرپور انداز میں سامنے جاتے ہیں تو جناب وہ اگلا الیکشن بھی جیت جائیں گے اب آپ کو بتاتے ہیں اندرین معاملہ کے کس طرح سے عمران خان اٹھارہ فروری کو بڑا سیاسی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں تو جناب جیسا کہ میں پہلے بھی اسی پلیٹ فارم پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے ایک ایسے موقع کی اوپر کہ جب تقریباً تمام پاکستان کی روایتی سیاسی جماعتیں ان کے مقابلے میں اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہیں کبھی وہ لانگ مارچ کی بات کرتی ہیں کبھی دھرنے کی بات کرتی ہیں کبھی تحریک ایدم اعتماد کی بات کرتی ہیں عمران خان نے بھرپور طور پر عوام میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سے پہلے وہ اپنی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے جلسے جلوس چیئے ہیں وہ ترتیب دیے جائیں اب اس حوالے سے باقیدہ طور پر ذرائع نے کنفرم کی ہے کہ عمران خان اٹھارہ فروری کو بھرپور سیاسی دھماکہ کرنے جا رہے ہیں منڈی بھاؤدین میں وہ ایک بڑے سیاسی جلسے سے خطاب کریں گے اور اس لکھ یہ بھی تلاعات ہیں کہ اس جلسے کے اندر وہ اپنے تمام تر سیاسی مخالفین کو ایک بڑا سیاسی سرپرائز دینے جا رہے ہیں اس میں اہم ترین اعلانات سامنے آئیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ مستقبل کے حوالے سے ان کی سیاست کیا ہوگی اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان منڈی بھاؤدین سے عوامی رابطہ مہم کا جو سفر جو سیاسی دھماکوں کا جو سفر کرنے جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ آگے کی جانب بڑے گا اور اس کے اندر چاہے وہ اپوزیشن کا لانگ مارچ ہو چاہے اپوزیشن کا دھرنا ہو یا چاہے اپوزیشن کی تیری کی ادم اعتماد ہو وہ خصو خاشاک کی طرح بیہ جائے گی اور اس اہم ترین موقع پر کچھ مخصوص میڈیا گروپ جنگ ٹی وی چینل جنگ اخبار جیو ٹی وی چینل ان کی جانب سے بار بار چاہے کہ پیالی میں توفان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہر مرتبہ انہیں موہ کی کھانا پڑتی ہے اور وہ معاملہ ہے جناب ترین گروپ کہاں کھڑا ہے آپ اگر فگرز کے اوپر گنے تو کیا اس وقت خواہشات ہیں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی کاف لیگ ان کے ساتھ مل جائے انکار ہو چکا ایم کیم ان کے ساتھ مل جائے انکار ہو چکا آج کوشش کر رہے ہیں آصف زرداری کے سراج اور حق جن کے پاس ایک سیٹے قومی سمبلی میں وہ ان کے ساتھ مل جائیں دوسری جانب یہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جانگیر خان ترین گروپ جن کے ساتھ عام طور پر یہ خیال یا تصور کیا جاتا ہے ایک پرسپشن ہے کہ آٹھ سے دس کے قریب ارکان قومی سمبلی کے ان کے ساتھ ہیں اور اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تقریباً دس سے بارہ ارکان کی مائت حاصل کر کے عبران خان کے خلاف طریقے دم اعتماد کامیاب کر سکتے ہیں تو جناب طریقے دم اعتماد کے معاملے پر جنگ جنگ جیو گروپ یہ بار بار تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے خبریں پھیلاتا ہے کہ وہ گروپ کس کے ساتھ کڑا ہے اب بھی عساق خاکمانی جو کہ جانگیر ترین گروپ کے اہم ترین لیڈر ہیں ان کے ساتھ جنگ جیو گروپ نے بات کی اور انہیں اس بات کے اوپر لانے کی کوشش کی جس کا جواب انہوں نے دیا کہ جناب حکومت جب بلائے گی ہمارا گروپ حکومت کے ساتھ کڑا ہے ہم دوست ہیں کوئی تجویز آئے تو بیٹھ کر فیصلہ کریں گی جی بلکل ایک مرتبہ پھر انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا جانگیر خان ترین گروپ نے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت کا دوست گروپ ہیں ان کے معاملات کچھ اور ہیں ان کے آپس پر اختلافات ہیں اور جیو گروپ نے پوری کوشش کی کہ طریقہ دم اعتماد کے حوالے سے ان کے بات کی جائے تو انہوں نے کہا جناب کے ہم اس معاملے کے اوپر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آخر کار کیوں پرانے بوڑے سیاسی جادوگر چودری شجاعت کے گھر جانے کی ضرورت پڑھ رہی ہے شہباز شریف کو اور کیوں جماعت اسلامی کے عامل بابا سراج الحق سے بات کرنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے آصف زرداری کو وہ رابطہ کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے عامل بابا سراج الحق سے اور نون لیگ رابطہ کر رہی ہے پاکستان کے بوڑے سیاسی جادوگر چودری شجاعت سے جنہیں مفامت کا جادو کا رکھا جاتا ہے جنہیں باتچیت کا جادو کا رکھا جاتا ہے لیکن تمام تر لوگ یہ حیران ہے کہ آخر وہ کیا جادو ہے عمران خان کا کہ چودری شجاعت اور پرویز علائی ملاقاتیں تو کرتے ہیں لیکن جب طریقہ علم اعتماد کی بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور کیجئے گا دووں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان